لپیاتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپیاتی ہے دعا بن کے تمنا میری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین اکرام میں سنڈ اوے سنچری ہائی سکول کے جانب سے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن مجید کی صورت سورِ حمزہ اس کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ اور اس کی فضیلت بیان کریں گے سورِ حمزہ مکی صورت ہے اس صورت میں نو آیت اور ایک رکو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةً يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةً كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ اللَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْقِدَةً اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةً صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَیلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ بڑی خرابی ہے اشست کی جو پیٹ پیچھے دوسروں کے عب لگانے والا ہو اور مو پر تانے دینے والا ہو الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا جس نے مال اکھٹا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَظَرُورِ حُطَمَةِ یعنی چورا چورا کر دینے والی آگ میں پھیک دیا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحُطَمَةِ اور کیا سمجھتے ہو کہ تم حُطَمَة کیا ہے نار اللہ الموقضہ آگ ہے اللہ کی بھڑا کیا ہی ہوئی اللَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ جو دلوں پر جا پہنچتی ہے اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْسَدَةِ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی ہر طرف سے فِي عَمَدِم مُمَدْدَا لمبے لمبے ستونوں میں اس صورت میں غیبت چغلی اور مال جمع کرنے والے کفار کے لئے وعید اور جہنم کی آگ کی شدت کا بیان ہے یہ آیتیں ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو حضو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما پر اعتراضات اور ان کی غیبت کرتے تھے جیسے اتنس بن شریخ ولد بن مغیرہ نیس اس آیت میں مذکرہ حکم ہر عیب جو اور غیبت کرنے والے کے لئے عام ہیں مال جمع کرنا اور گنگن کر رکھنا چند صورتوں میں برا ہے حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے جمع شدہ مال سے بڑے حقوق ادا نہیں نہ کیے جائے مال جمع کرنے میں ایسا مجھول ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جائے اللہ تعالیٰ پل توقل کرنے کے بجائے صرف مال کو آفاز سے دور کرنا کا ذریعہ سمجھا جائے دل ایسی چیز ہے جس میں ذرا سی گرمی برداشت کرنے کی تاب نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ ان پر چڑھا دی جائے گی اور موت آئے گی تو نہیں تو اس وقت کیا حال ہوگا اور دلوں کا جلانا اس لیے کہ وہ کفر باطل عقائد اور فاسد نیتوں کے مقام ہے جزاک اللہ خیرہ لپی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری